خدا اونی ایسو مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام آئیں آئیسو پھر خدا کے زندہ کلام کو سمجھیں گے جانیں گے اور اس سے نصیحت پائیں گے دوسرا تموتیز اس کا پہلا باپ اس کی باروی آئیت اسی باعث میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے عزیز پہن بھائیو اگر ہم آٹھویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو پانوسر سور لکھتے ہیں کہ پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا اور پھر نامیت لکھے کہ جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح اسو میں ہم پر عزل سے ہوا آج جو بات ہم سیکھیں گے جو بات آج ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی خدا کسی کو بلاتا ہے خدا کی بلاہت خدا کا کام تو اس کے اندر انتہائی دکھ پایا جاتا ہے میں ایک مثال سے بات شروع کروں گا جیسے کوئی شخص خدا کا خادم ہے اور وہ خادم کلیسیا میں دیکھتا ہے کہ لوگ گناہ کی دلدل میں بیماری کی دلدل میں مشکلات اور پریشانیوں کی دلدل میں فسے ہوئے ہیں اور وہ خادم گتنوں کے بال ہو جاتا ہے اسی دن سے اس کا دکھ وہاں پر شروع ہو جاتا ہے اور ایک پرابلم ختم ہوتا ہے پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے پھر تیسرا شروع ہو جاتا ہے دیکھتے دیکھتے سارے مسائل کو وہ حل کرتا رہتا ہے اور اس مسائل کے حل کے بعد شاید اس کی زندگی اختتام تک پہن جاتی ہے اسی طرح سے بائبل مقدس میں سے ہم چند ایک تمثیلوں کے ساتھ بات کریں گے اور آج میں سب سے پہلے بات شروع کروں گا قدائش کی کتاب کے تیرمے باپ میں قدائش کی کتاب اس کا تیرمہ سوری اس کا باروما باپ جب ہم پڑھتے ہیں تو اسمانی باپ نے عبرام کو بلائی اور لکھا ہے باروما باپ کی پہلی آیت میں عبرام نے خداون سے کہا کہ تُو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا ایک لمحے کے لیے سوچیں خدا بلاتا ہے اور خدا کی بلاہت کے ساتھ ایک دکھ شروع ہو جاتا ہے اور یہ دکھ عام نہیں ہے پدائش دو باپ کی آپ چوبیس آیت پڑھیں جب وہاں پہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور ہوا سے کہا کہ مرد یعنی آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے وہاں پر بھی کچھ ایسی صورتیاں لگتی ہے کہ خدا جب بھی کسی کو بلاتا ہے تو پھر کچھ چیزیں ہمیں تکالیف میں سے گزرنے کا سباب نظر آتی ہیں پہلی بات ماں باپ کو چھوڑنا بیوی سے ملے رہنا اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو خداحافظ کرنا اس کا مطلب ہے کہ اسائش کو چھوڑ کر اب اس کو کام کرنا ہے اپنے خاندان کے لئے اور ماں باپ کو بٹھا کر کام کر ان کو کھلانا ہے لیکن یہاں پر اگلی جو بلاہت باپ ابراہام کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ باپ ابراہام نے اپنے ناتداروں کو چھوڑا گھر کو چھوڑا کیونکہ خدا ایک بڑے کام کے لئے ان لوگوں کو جو موت کے سایہ کی وادی میں ہیں جو ایک بڑا تاج اس کے لئے ہے ایک بڑی برکت اس کے لئے ہے اس برکت کو پانے کے لئے خدا اس کو بھیجتا ہے اور میں بڑی قوم بناؤں گا اور پھر اس کے بعد آپ چلتے جائیں آپ پندر میں باپ میں آ جائیں اس کے پاس اولاد نہیں ہیں ایک نئی ایک نئی تکلیف اس کے لئے ہے اور اس کی جو جائدات ہے اس کے گھر کا جو مختار ہے اس کی چیزیں جو ہیں وہ کسی اس کے نوکر کے حوالے ہو جائیں گی یہ بھی ایک اس کو تکلیف ہے پھر جب آپ سونے باپ میں آ جاتے ہیں تو اس کی بیوی اس کو ایک اور پرابلم میں ڈال دیتی ہے اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے لونڈی حاجرہ کے پاس جائے اور آپ چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے تو انیس باپ میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر اب دیکھو کہ اس کا بتیجہ اس کے ساتھ ہے اور یہاں پر بھی صدوم اور امورہ کی اس ساری صورتحال کا ذکر ہے اور یہاں پہ بربادی ہے اور خدا نے ابراہام کو یاد کیا تھا یہاں پہ میرے عزیز بہن بھائیو ایک اگر آپ ایک پورے اس سماعہ کو اگر دیکھیں تو باپ ابراہام ایک عجیب سی کشم کشکہ شکار ہے اور یہ سب چیزیں اس لیے میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا نے باپ ابراہام کو جب بلائیا ہے تو جیسے بلائیا بڑے کام کے لیے بلائیا ایک جلالی کام کے لیے بلائیا اور اس جلالی کام کے اندر آپ دیکھو کہ تکالیف ہے میں ایک اکثر بات اپنے لوگوں سے کہتا ہوں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ وسیحی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے امانداروں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ اس زمین پر کنٹو بھرا تاج ہے لیکن جب ہم آسمان پر جائیں گے خداون کے پاس جائیں گے تو پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑی برکت ہو جائے گی تو ہم ان سب باتوں کو جب غور سے اس پورے سما کو پڑھیں گے تو ہمیں بہت برکت کے ساتھ ہمیں یہ سب چیزیں نظر آئیں گی کہ کس طور سے خدا نے باپ ابراہم کو بلائیا کس طور سے باپ ابراہم کو خدا نے اس ساری سما کو دیکھنے کا فضل دیا لیکن گزرا وہ کرب کے ساتھ اور پھر جب آپ بائیس باپ میں آ جاتے ہیں ایک ہی بیٹا ہو اور اب دیکھو اکیس باپ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اکیس باپ کے اندر حاجرہ اور اسماعیل گھر سے نکال دیتا ہے ظاہر ہے وہ اس کا لونڈی کے وسیلہ سے بیٹا تھا اس کو بھی گھر سے نکالا گھر سے نکالنے کے باہر آپ نے اگلا کام خدا نے جو اس سے اس سے لینا تھا بائیس باپ میں کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے جس سے تیری بڑی محبت ہے اس سارے اس سماع کو آپ دیکھیں بلاہت خدا کی طرف سے ہے خدا نے بڑے کام کے لیے بلائیا خدا نے بڑی برکت کے لیے بلائیا لیکن کہیں سکھ نظر نہیں آرہا اور پھر موریا کے پہاڑ کی بات کرتے ہیں جسے تو پیار کرتا ہے تیرا اکلوتا بیٹا ہے موریا کے پہاڑ پر لے جا اور اس سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے دکھاؤں بتاؤں سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دے اور پھر آپ ایک لمحہ کے لیے اندازہ کریں کہ ساتھیں آیت میں جب اضحاق نے اپنے باپ ابراہام سے کہا آئے باپ جب اس نے باپ کہا ہوگا اور اس نے کہا کہ دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے جسمانی باپ ہوتے ہوئے میں ایک مثال سے آپ سے اس کو سم کروں گا اگر آپ کا بیٹا آپ سے روٹی مانگے اور وہ بھوک سے تڑپ رہا ہو آپ اس کو روٹی نہیں دے سکتے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ پہ کیا گزرے گی آپ کا بیٹا وہاں پہ بھوک سے مر جائے آپ کیا کروگے کس عذیت سے گزروگے یہی صورتحال یہاں پہ اگر آپ بڑے گوھر سے دیکھیں اپنا ہی بیٹا جس کو خود قربانی کے لیے چڑھانا ہو کیا بیٹے گی کیا گزرے گی کیا گزرے گی کس قدر عذیت کس قدر تکلیف کس قدر ایک بڑا غم اور پھر الفاظ سنیں ابراہم نے کہا آئے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا سو وہ دونوں آگے چلتے رہے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے انہیں اسے بتائی تھی وہاں ابراہم نے سوختنی قربانی بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے زہاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا ابراہم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو زبا کرے تب اس بلاہٹ کو جو بارے میں باپ میں باپ ابراہم کے ساتھ ہوئی تھی خدا نے خدا نے تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکار کر کہا آئے ابراہم آئے ابراہم اس نے کہا میں حاضر ہوں پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تُو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تُو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریکھ نہ کیا میرے عزیزو اب یہ آگے پھر اس کی برکت کا سماع شروع ہوتا ہے اور پھر پندرمی آیت میں خدا نے اس کو برکت دیل اور خدا کے فرشتہ نے اسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا کہا خداوند فرماتا ہے چونکہ تُو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریکھ نہ رکھا اس لیے میں نے بھی اپنی حیات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیرے نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانت کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھٹ دشمنوں کے پھٹ پھٹے کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سبقوں میں برکت پائیں گی کیونکہ تُو نے میری بات مانی تب ابراہم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیرسبہ کو گئے اور ابراہم بیرسبہ میں رہا میری پیارے بہن بھائیو جب تک ہم کامل را اور برکت کے ساتھ نہیں چلتے مسلسل خدا کی اس وعدہ کو نہیں دیکھتے برکت نہیں آسکتی ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں اس لیے آج اس بات کو ہم جان لیں جب خدا نے بلائیا ہے تو جیسے پالوس رسول تموتیس کو نصیت کرتا ہے آج میں اپنے آپ کو اس بات کی نصیت کرتا ہوں اور آپ تک یہ بات پہنچاتا ہوں اس بلاہت میں بے شک دکھ ہیں اس بلاہت میں بے شک تکالیف ہیں کہتا ہے کہ میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں کیونکہ میں نے کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے باپ ابراہام کی امانت کی حفاظت کی ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم جس جس کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارا گھر ہے ہماری چیزیں ہیں سب کی خدا حفاظت کرے گا اور خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو خوب محفوظ کرے گا خدا مند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کسرت کی برکہ دے سب کی خوب محفوظ کرے گا سب کی خوب محفوظ کرے گا